جاتی انتخابات اور ہلکہ بندیوں کا معاملہ چند روز میں حل کر لیا جائے گا آصف زرداری نے ایمکیم وفت کو یقین دہانی کھرا دی پارٹی رنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ذرائع کی مطابق آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ایمکیم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی پیپلز پارڈی اور ایمکیم کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہلکہ بندیوں کے معاملے پر آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا ایمکیم کا جنرل ورکرز اسلاس آج ہوگا اسلاس میں حکومت سے الہدہ ہونے سمیت دیگر آپشنز پر کارکنان سے رائے لی جائے گی ایمکیم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کل ایک اور ملاقات کا امکان پیپلز پارٹی کو بہت واضح طور پر حکومت سندھ کو بہت واضح طور پر اپنے موقف کا اعلان کرنا چاہیے میں چوبیس گھنٹے دے رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا تو ہم سی ایم ہاؤس پر گھرنا کریں گے حافظ نیم نے پیپلز پارٹی کو چوبیس گھنٹے کی محلت دے دی بلدیاتی انتخابات کا حتمی فیصلہ نہ ہونے پر دھرنے کی دھمکی لے ڈالی عمر جماعت اسلام نے کہا گورنر سندھ خاص ایجنڈا لے کر آئے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی سید سیفر احمان سمید تین ازلا کے ایڈمنسٹریٹر غیر قانونی ہیں تحریک انصاف میں سیاسی بنیادوں پر تقارنیاں سندھ ہائی کورٹ نے چیلنج کر دی قوانین سے متصاد انتائنات یا غیر قانونی اکل ادم قرار دینے کی استعداد کر دی پی ٹی آئی آج معاشی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کرے گی امران خان خصوصی خطاب کریں گے ایمپورڈنٹ حکومت نے پاکستان کی ترقی پر نقل لگائے ترقی کرتے پاکستان کا راستہ رکھا گیا ترجمان پنجاب حکومت مسرط جمشید چیما برس پڑی امران خان علیل ہے تو میڈیکل سرٹیفیکیٹ جمع کرائیں اگلی سماعت پر پیش نہ ہوئے تو وارن گرفتاری جاری کریں گے الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا تو اخی نے الیکشن کمیشن کی سماعت کے دوران جیمن پی ٹی آئے اصد عمر اور فواد چوہدری کی عدم پیشی پر الیکشن کمیشن کا اثاری برہمیں کہا چار ماہ ہو گئے الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے سیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کیسے توہین عدالت دائر ہو سکتی ہے اسلام آباد بل جاتی انتخابات میں توہین عدالت کی دائر درخواست پر اعتراض آئید پی ٹی آئی کے علی نواز زبان کی جانب سے ایڈوکیٹ تیمور اسلم نے درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے اسلام آباد بل جاتی انتخابات ناگرانے پر دائر پی ٹی آئی کی توہین عدالت درخواست پر اعتراض آئید کیا پی ٹی آئی رہنما آزم سواتے کی کچھ دیر میں رہائی کا امکان آزم سواتی سی آئی اے سینٹر میں موجود رہائی کے لیے قانونی کاروائی جاری ہے عدالت نے گزشتہ روز دو لاکھ کے مچلکوں کے ایوے سرے ہائی کا حکم دیا تھا دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالورنس پولیسی اپنانے کا فیصلہ ملک میں امنا امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز صریف کا اعلان ٹویٹ میں لکھا قوم سلامتی کمیٹی نے طبیل مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے اقتصادی روڈ میپ معیشت بحال کرے گا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینا کے جلانز جاری ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال اتحادی حکومت میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اتحادی بجٹ میں دھمکیاں دیتے اور بلیک میل کرتے ہیں عمران خان نے نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہمیں کہا گیا کہ نیوٹرل ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو توڑا گیا مجھے راستے سے ہٹانے کا پلان بنائے گیا تھا موجود اس صورتحال کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں ملک میں ادم استحقام اور انتشار پھیلانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے دو ٹوک کہہ دیا ایسا نبال نے کہا کہ تحریک انصاف اب بھی انتشار کی سیاست کر کے بلک و سیاسی اور معاشی ادم استحقام کی طرف بھکیل رہی ہے ملائشہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عظم وزیراعظم شہباز صریف کا ملائشہ کے ہم منصب سابری یا آقوب سے ٹیلی فون اقراب تھا منصب سنبھالنے پر مبارک باد اور نیک تمناوں کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری سمیت بہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعبون بڑھانے پر اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہونے لگے دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ملقات جامپور کو زلے کا درجہ دینے پر صوبائی وزیر نے پرویز اللہی کا شکریہ ادا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جامپور میں پائیدار ترسی ہوگی اور ملازمتوں کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے سمیت پنجاب بھر میں دھن نے نظامی زندگی مفروض کر دیا موٹر ویس بان، فلائٹ آپریشن موٹل اور فینوں کا شیڈیور نتاسے شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا شہری ریئر ضروری سفر سے گریز کریں موٹر میں پولیس نے ہدایت کر دی ملک حسین وادیاں سفیدی میں نہا گئیں وادی کاغان کے مشہور سیاحتی مقام شوگران میں برباری کے بعد ونٹر ٹواریزم کا آغاز ہو گیا برف کی سفید چادر میں لپٹے شوگران کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کا حجوم امڑایا سپین میں چینی مسافروں کے لیے کرونا ٹیس لازمی قرار مسافروں پر پی سی آر ٹیسٹ کرانے کی پابندی آئیت کر دی گئی پابندی تین جنوری سے پندرہ فروری تک رہی